پندرما باب چناؤ چوکلیٹ بہت ساری چوکلیٹ وہ مڑا اور ایک درخت تک گیا ایک سخت خول کا پھل توڑا اور اسے چاکو سے کٹا اندر سے نکلتے گودے کی خوشپو اتنی تیز تھی کہ اسے لگا ناک میں گھس گئی ہو ایک دم سے فاتح کی آنکھ کھلی کچھ دیر کے لیے 557 برز قبل کے زمانے میں واپس چلتے ہیں شہر تھا ملاقہ کا وقت تھا شام کا اور مقام تھا سنباؤ کے گھر کا سورج ڈوب رہا تھا اور وان فاتح سہن میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا نظر آ رہا تھا سفید پجامے پہ پینے گرتے کی آستینیں چڑھائے ہاتھ میں ڈول پکڑے وہ ایک مکمل غلام بن چکا تھا چلو بھر بھر کے پانی سہن کی انٹوں پہ چھڑکتا اور درمیان میں خود بھی گھونٹ پھر لیتا کہ گرمی شدید تھی اور کوئن کا پانی تھنڈا میٹھا سا تھا دفتن دروازے پہ آہر ٹوئی تو وہ پھر تیزی سے برامدے میں آیا مگر وسط میں ٹھہر گیا سامنے ملکہ یانسوپو اپنے چند مساہبوں کے ہمرا چلی آ رہی تھی بھورے چغے میں ملبوس سر کو اس کی ٹوپی سے ڈھکے قریب آتی ملکہ نے ہاتھ کے اشارے سے مساہبوں کو دور رہنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے آ رکی چغے کی ٹوپی کے حالے میں اس کا خوبصورت چینی چیرہ مسکراتا وہ نظر آ رہا تھا فاتے نے ڈول زمین پہ رکھا اور گردن چھکا کے تازیمن سلام کہا ملکہ خوش آمدید ساتھی گہری آنکھیں اٹھا کے دیکھا شاہ چین کی بیٹی نے چغے کی ٹوپی پیچھے کو گرائی اور شہانہ انداز میں اسے مخاطب کیا سب کیسا جا رہے غلام فاتے اس نے پہلے ملکہ کو کرسی پیش کی پھر درمیان میں میز رکھی اور جب وہ کرسی پہ بیٹھ کی تو وہ مقابل کرسی پہ بیٹھ گیا غلام ہونے کے باوجود وہ ملکہ کے سامنے بیٹھنے سے قطن نہیں ہچکچایا ملکہ کی مسکراہت گہری ہوتی چلی گی کل شہزادی تالیہ اور مورغ تین چاند والے جزیرے کے لیے روانہ ہوں گے جہاں سے وہ خزانہ ڈھونٹ کے لائیں گے آپ کا بھیجا گیا چینی جہاز اگر وقت پہ پہ پہنچ گیا تو وہ وقت پہ ہی پہنچے گا بلکل اگر ایسا ہوا تو شہزادی تاشا خزانے سمیت واپس آئیں گی امید ہے تب تک مراد راجہ مجھے قید کر چکا ہوگا لیکن میں اس سے اپنے اور تاشا کے لیے محفوظ راستہ حاصل کر لوں گا پھر ہم ملاقہ سے چلے جائیں گے اور آپ کے تخت کو کسی لڑکی سے خطرہ نہیں ہوگا مراد راجہ اور تاشا مجھے اپنے ان دونوں دشمنوں سے نجات مل جائے گی نا اس نے سنجید کی سے پوچھا آپ باتے نے سر کو خم دیا میں نے آپ سے وعدہ کر رکھے ملکہ آلیہ کے شہزادی تاشا آپ کے سلطان کی ملکہ نہیں بنے گی آپ بے فکر رہیے تمہارے وعدوں پہ اعتبار کرنا چاہتی ہوں مگر ملکہ نیچے فرش کو دیکھ رہی تھی جہاں پانی کا ڈول رکھا تھا مگر تمہارا چہرہ کہتا ہے کہ تم وعدے نبھانے میں اچھے نہیں ہو آپ کی کیا فرشناسی غلط ہے ملکہ میں نے کبھی وعدے نہیں توڑے چاہے وعدہ قوم سے کیا ہو یا بیوی سے یا اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے ملکہ نے چونک کے آنکھیں اٹھائی بیٹیاں تمہاری تو صرف ایک بیٹی ہے اب ایک ہے بڑی والی مر چکی ہے سنباؤ کے برامدے میں سناٹا چھا گیا ملکہ نے چند نمہے کو نظریں چھکائیں پھر اٹھا کے اسے دیکھا نہیں جو مری تھی وہ تمہاری بیٹی نہیں تھی وہ تمہاری بہن تھی پھر شانے اچھ گئے لیکن ہو سکتے ہیں میری کیا فرشناسی یعنی چہرے پڑھنے کا علم غلط ہو خیر کل جب شہزادی تاشا اور مورخ جزیرے کی طرف چلے جائیں گے تو وہ بات بدل کے واپس منصوبے کی طرف جانے لگی مگروان فاتح کی تمام حصیات جاگ چکی تھی ملکہ کے مقابل بیٹے غلام نے پانی کے ڈول کو دیکھا اور پھر ملکہ کو نہیں یہ کیا فرشناسی نہیں ہے اس کی چپتی نظریں یان صوفوں پہ جمی تھی جس کی رنگت ایک نم پھیکی پڑی تھی اس روز جب آپ نے تاشا کے سامنے اسی جگہ بیٹھ کے مجھے خود غرص کا تھا تو مجھے یاد ہے آپ کی آمد سے چند ساتے قبل میں کوئے سے پانی بھر کے لائیا تھا اور وہ ڈول بھی میں نے اس طرح یہاں رکھا تھا اس روز بھی ڈول کے پانی سے میں نے پیا تھا آج بھی پیا ہے آپ میرا چہرہ نہیں پڑھ رہی تھی ملکہ آپ پانی کو پڑھ رہی تھی فاتح کے لب مسکراہت میں ڈھلے اس نے آگے جھوٹ یہ کیا فرشناسی نہیں ہے یہ جادو ہے اور آپ آپ جادو کرنی ہے نیل کو اندھیرے میں ڈوبی حویلی پے پل بھر کے لیے موت کا سناٹا چھا گیا یان صوفو کے کان غصے سے سرکھ پڑے اور اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا تم اس گستاخی کی سزا جانتے ہو غلام میں اتنا جانتا ہوں کہ ملاقہ میں جادو گروں کے متعلق قوانین بہت سخت ہیں اگر سلطان کو علم ہوا کہ آپ کے والد نے آپ کو جادو سے لیس کر کے بیجا تھا تاکہ اس نے اندازہ لگایا تاکہ آپ ملاقہ پہ قبضہ کر سکے تو آپ کو سزائے موت دے دی جائے گی تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو وہ غرائی مگر لہچہ اتنا مضبوط نہیں تھا مگر وہ مسکرائے جا رہا تھا آپ نے پمبوروں کے پورے گاؤں کو تباہ کروا دیا کیونکہ وہ جادو میں ملوث نے مراد راجہ نے اپنے جادو گر دوستوں سے غداری کی اور آپ سے آن ملا کیا وہ آپ کا راہ جان کیا تھا تب ہی آپ نے اسے محفوظ راستہ دے دیا آپ دونوں جادو گر ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے واقعی پہ لیکن سلطان کو علم نہیں ہے تو آپ فکر مت کریں میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر آپ کو سزا ہوگی تو مجھے اور تاشا کو واپسی کا راستہ نہیں ملے گا یان سوفو چند نمحے لب بھیجے اس کو دیکھ تیری پھر ایک تم وہ ہنس پڑی یاکا یاک سارا غصہ غائب ہو گیا تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈرتی ہوں آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ میں آپ سے کیا وعدہ نبھاؤں گا آپ کو آپ کا علم مستقبل دکھا سکے تو دیکھ لیجئے گا یان سوفو نے اب کی باہر پوری گردن چھکا کے ڈول میں مقید پانی کو غور سے دیکھا میں مستقبل نہیں بتا سکتی جادو صرف ماضی کا بتا سکتا ہے اعتراف کیا اور مستقبل دیکھ لینا کیا ہوتا ہے اسے کوئی یاد آیا تھا الوحی توفہ وہ اب بھی پانی کو دیکھ رہی تھی شہزادی تاشا نے بھی آپ کے سامنے بہت دفعہ پانی پیا ہوگا ان کا ماضی نہیں پڑھا آپ نے وہ جادو گر کی بیٹی ہے میرا علم اس پہ اور اس کے باپ پہ نہیں چلتا تم البتہ اس نے نظریں اٹھا کے مسکرا کے فاتحے کو دیکھا ایک خود غرض مرد ریو اور وہ کیوں تم نے ایک عورت سے صرف استیع شادی کی تاکہ وہ تمہاری بہن کا خیال رکھ سکے تم اپنے باپ پہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم اس سے بہتر ہو تم اپنے باپ سے نفرت تھی اور کیا دیکھا آپ نے میرے بارے میں وہ دلچسپی سے ملکہ کو دیکھ رہا تھا غلام فاتح آپ کے وہ نرمی سے بولی کچھ باتوں کو نہ جاننا ہی اچھا ہوتا ہے میں تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تم منصوبے پہ دیان دو باقی سب بھول چاؤ تم کسی دوسرے علاقے سے آئے لگتے ہو جس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی مگر محبتیں اور نفرتیں ہر علاقے میں ایک سے ہوتی ہیں اس لیے میں تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں بھرنا چاہتی یہ وہ آخری بات تھی جو یان صوفوں نے اٹھتے وقت کہی تھی وان فاتح نے پھر کوئی سوال نہیں پوچھا اسے ایک جادوگرنی سے اپنے ماضی کی خبر لینے میں دلچسپی نہیں تھی کیونکہ اس کے خیال میں وہ اپنے ماضی سے واقع تھا پھر وہ شام بھی آگئی جب وہ مراد راجہ کو میز پہ لے آیا اور کچھ اپنی منوا کے کچھ اس کی مان لی مراد نے رخصت کے وقت اسے صاف لباس اور گھوڑے سمیت سفر کے لیے زادہ راہ بھی دیا وہ دونوں محل کے دروازے پہ کھڑے تھے اور مراد اسے بتا رہا تھا کہ اسے کس طرح چابی کی مدد سے جنگل میں اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں وہ دروازہ موجود ہے تپتہ نے ایک سفاہی مراد راجہ کا گھوڑا لیے قریب آیا تو فاتح چونکا آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں راجہ جواباً مراد کے تیوری چڑی کیا تمہیں اس بات بے اتراز ہے کہ میں سنباؤ کے گھر سے اپنے صدوق اپنی نگرانی میں وصول کروں یا اپنی بیٹی کو الویدہ کیسکوں ہرگز نہیں راجہ میں سورج دوبنے کے ٹھیک ایک کھینٹے بعد آپ کو سنباؤ کی گلی کے پاس درختوں کے جھنڈ میں ملوں گا کیوں؟ تمہیں کچھ خاص کرنا ہے کیا یا کسی سے ملنا ہے؟ راجہ نے مسکرا کے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا پھر ارد گرد نگاہ دوڑائی یقیناً میرے سپائیوں میں سے کوئی ایک ملکہ کا وفادار ہوگا اور اس نے تمہیں آنے کا اشارہ کیا ہوگا راجہ کو اپنا سونا واپس مل رہے اب راجہ کو شکایت کا حق نہیں ہے مراد کی مسکراہت گہری ہوئی جاؤ غلام فاتے خدا کرے ملکہ مایوسی میں تمہاری گردن نہ اتروا دے اور ملکہ یان صوفو مایوسی سے زیادہ غصے کی حالت نہیں تھی اگر اس وقت وہ محل میں ہوتی تو شاید اپنے سپائیوں کو اس کی گردن مارنے کا حکم دے ڈالتی لیکن چونکہ اس غلام کو محل بلانا پرخطر تھا اس دی ابو بندھارہ کے محل سے چند کوس دور بنے بزار میں مل رہے تھے سپائی فاسدیں پہ عام حلیے میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہندوستانی مسالوں کی ایک دکان کے سامنے کھڑے تھے ملکہ نے بھورے جگہ کی ٹوپی سے سر ڈھاپ رکھا تھا اور اس کا چیرہ غیز و غزب سے سرخ دہک رہا تھا تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مراد راجہ کو کلاش کر دوگے تباہ کر دوگے وہ مٹھیاں بھیجے سب سے بولی شام ڈھل رہی تھی اور ارکت بہت سے تازہ تازہ ازاد ہوئے غلام خوشی خوشی آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے رش بوت تھا اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی فاتح کو جواباً بلند آواز میں کہنا پڑا میں نے آپ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا تم خزانہ مراد کو واپس کیسے کر سکتے ہو وہ تمہیں غریبوں کو دینا تھا آپ چاہتی ہے کہ میں وہ خزانہ سنباؤ کو دے دوں تاکہ وہ غریبوں میں بانتے کیا میں اتنا بے بکوف ہوں ہم دونوں کا معلوم ہے کہ سنباؤ وہ خزانہ چین بھیج دے گا اور آپ یہی چاہتی ہیں چین بھیجنا مراد راجہ کو لٹا دینے سے بہتر تھا تم تم وہ اسے کیسے واپس کر سکتے ہو کیونکہ وہ مجھے واپسی کا راستہ دے رہا تھا اور صرف وہی دے سکتا تھا میں نے آپ سے تاشا کو آپ کے راستے سے ہٹانے کا وعدہ کیا تھا مراد راجہ کو تباہ کرنے کا نہیں آپ کی اور مراد کی جنگ آپ دونوں کا مسئلہ ہے تاشا اور میں اس کھیل کے لامت نہ ہی کھیلاری تھے ہمیں اپنے ملک واپس جانا ہے بازار پہ اندھیرہ چھا رہا تھا اور دکانوں کے کم کمیں روشن ہو رہے تھے آج لوگوں نے مغرب کے ساتھ ہی اپنے ٹھیلے نہیں سمیٹے تھے بلکہ وہ غلاموں کے آزاد ہونے کی خوشی میں جلوس نکال رہے تھے اور تم اپنے ملکے بندھارہ بن جاؤ گے یہ لگتا ہے تمہیں ملکہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی مستقبل نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ اس لئے کوشش ہی کر سکتا ہوں رش بڑھتا جا رہا تھا اور لوگوں کا شور بھی میں ابھی بھی تمہارا سر کلم کروا سکتی ہوں وہ برہمی سے اس کو دیکھ کے بولی تو غلام اس کرا کے قریب آیا اور ملکہ کے کان میں سرگوشی کی یعنی آپ شہزادی تاشا کو پھر سے غیر شادی شدہ بنا دیں گی اور آپ کو کیا لگتا ہے فاتح بن رامزل مرنے سے پہلے اعلانی انداز میں لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ چینی شہزادی ایک جادو کرنی ہے میں نے ان لوگوں کو ازاد کرایا ہے ملکہ یہ میرے احسان تلے دبے ہیں یہ میرا یقین فوراں کر لیں گے پھر سیدھا ہوا تو دیکھا ملکہ کے چہرہ غصے اور بیبسی سے تم تمارا تھا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے تم جانتے تھے میں مراد راجہ کی تبائی کے لیے وہ جہاز دی رہی ہو تمہیں اور تم نے مجھے غلط تاثر دیا خیر خوش تو تم بھی نین ہوگی اپنے ملک میں فاتح نے کندے اچھ گئے آپ اپنی فکر کریں ملکہ آگے آپ کو مراد راجہ سے ایک طویل جنگ لڑنی ہے سر چھکا کے تازیم پیش کی اور الٹے قطبوں پیچھے اٹھنے لگا تم میرے دوست نہیں تھی اس لیے اب تمہیں تکلیف پہنچا کہ مجھے افسوس نہیں ہوگا آپ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی نقصان نہیں تکلیف کی بات کر رہی ہوں سوچو اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت ہوگی جب تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ بلاخر مسکرائی جگہ کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ ذرا شانت ہوا کہ فاتح نے ابرو اٹھائی کہ تمہاری بہن کا خون تمہارے بچوں کی ماں کے ہاتھ پہ ہے چند لمحوں کے لیے وقت بلکل تھم گیا بزار میں بجتے شادیانے بھاند بھاند کی بولیاں سب ایسے خاموش ہوا جیسے لوگوں کی زبانیں چھن گئیوں بھورے بالوں والی عورت ہے نا تمہاری بیوی آخری دفعہ پہاڑوں پہ تمہاری بہن کے ساتھ گئی تھی تو کانوں میں بڑے بڑے موٹی پہن رکھے تھے اور تمہاری بہن سفید کھیرے دان لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کے اوپر پیلا لبادہ اس بچی کے لیے جو جلاد بھیجے گئے تھے وہ تمہاری بیوی نے بھیجے تھے وانفاتے ماضی جان لینا مستقبل جان لینے سے زیادہ بڑا عذاب ہے نا ملکہ نے چغے کی ٹوپی آگے کو سرکائی اور مسکرا کے سر کو خم دیا تمہارا سفر اچھا گزرے اللہ حافظ وانفاتے وہیں ساکت کھڑا رہ گیا وہ جا چکی تھی اور وہ اس سے مر کے سوال بھی نہیں کر سکا تھا اگر ملکہ چھوٹ بول رہی تھی تو اس کو ان کے لباس کا رنگ کیسے معلوم ہوا اگلے تین دن جب وہ ایڈم اور تالیہ کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا تھا وہ بہت چپ چپ سا تھا ایڈم اور تالیہ کیا کہہ رہے تھے وہ نہیں سن رہا تھا دماغ میں صرف ایک فکرہ گردش کر رہا تھا تمہاری بہن کا خون تمہارے بچوں کی ماں کے ہاتھ پہ ہے وہ بار بار سر چھٹکا یہ ناممکن ہے اسرا ایسے نہیں کر سکتی اسرا کو تو آریانا سے محبت تھی مگر کیا واقعی بہت سے واقعات آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے ہر بات میں وہ آریانا کو فوکیت دیتا تھا اور اسرا پسپائیف پیار کر لیتی تھی وہ جس پسپائیف کو اس کا بڑا پن سمجھتا تھا وہ اس کے اندر پنپتہ پنپتہ وہ اس کے اندر پنپتہ زہریلا پودا بن چکی تھی آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آنے لگا تھا وہ جنگل میں تھے اور ایڈم اور تالیہ سو چکے تھے وہ اپنی انی خیالات کی روح میں بھٹکتا آکے نکل آیا جنگل اندھیر تھا اور گھنے درختوں کے باعث چاند دکھائی نہیں دیتا تھا وہ ہاتھ میں مشل لیے آگے چلتا گیا دفتہ نے ایک درخت کے پاس رکا وہ کوکو کا درخت تھا اس کے پتوں کی خوشبو نے ایک دم چار ماہ قبل والا وہ دن یاد کروا دیا جب اس نے تالیہ کی سالگیرہ پہ اس کو یہ پھل توڑ کے دیا تھا ایک مغموم مسکراہت فاتے کے لبوں پہ بکھر گئی اس نے ایک پھل توڑا اور تالیہ کے پاس لے آیا وہ اپنے ٹینیوں سے بنے چھولے پہ بے خبر سو رہی تھی وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھا سوچتا رہا کہ اسے کیا کہ وہ اس کو چھوڑنے جا رہا تھا اس لیے وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی بی بی نے اس کی بیٹی کو مارا ہے اور ابھی تک وہ خود بھی پور یقین نہ تھا لیکن اب دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا اسے کسی کو تو بتانا تھا کچھ تو بتانا تھا دروازہ پار کرتے ہی وہ سب بھلا دے گا کوئی تو اسے یاد کروانے والا ہونا چاہیے یا اللہ اس نے کیا قربان کر دیا یاداش کا سودا اس وقت اتنا مہنگا نہیں لگا تھا لیکن اب کوشش کے باوجود فاتح بن رامزل اس رات تالیہ کو وہ سب نہیں بتا سکا یہ بہت خطرناک راز تھا مگر اپنے زمانے میں واپس آنے کے بعد ذلکفلی سے وقت کے تین سوالات سنتے ہوئے اس کو احساس ہوا کہ اگر اسے اپنی یاداش واپس چاہیے تھی تو اسے اپنے ساتھ مجود شخص سے بھلائی کرنی تھی اسرا اس کے لیے سب سے اہم شخص نہیں تھی اس کی بیٹی کی قاتل کو اس کے لیے سب سے اہم شخص ہونا بھی نہیں چاہیے اگر اسے کسی کے ساتھ بھلائی کرنی تھی تو وہ تالیہ ہونی چاہیے اگر وہ چلی گئی تو وہ کبھی نہیں جان سکے گا کہ اس کی بیٹی کو اسرا نے کیوں مارا تھا کوئی تو ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ مخلی سور اسے یاد کروائے خودغرزی ہے تو خود غرضی سے ہی مگر اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ تالیا اسے بھول جائیں اس نے ایک ستر لکھ کے سلکفلی کے حوالے کی وہ اسے ایڈم کو ای میل نہیں کرنا چاہتا تھا اور ملک کا اگلا وزیراعظم بننے جا رہا تھا اور یہ راست بہت خطرناک تھا واپسی پہ اس نے ایڈم کو ای میل لکھی اور اسے ہر ہفتے تالیا کے لیے کوکو پھل بھیجنے کی ہدایت کی جب وہ ہر شے بھول چکا ہوگا تو وہ پھل تالیا کو ان کی جنگل کی آخری گفتگو یاد دلائیں گے اور وہ دوبارہ کبھی برائی کے راستے پہ نہیں جائے گی صرف وہ ہی اس کی مدد کر سکتی تھی اسے تالیا مراد سے محبت نہیں تھی یہ بات وہ جانتا تھا تالیا کو اس سے محبت تھی یہ بات بھی ٹھکی چھپی نہیں تھی اور ایڈم کو کس سے محبت تھی وہ اس سے بھی نواقف نہ تھا پہلے وہ جاتا تھا کہ تالیا اور ایڈم اس سے الگ ہو کے اپنی نئی زنگی شروع کریں لیکن آریانہ نے جیسے پہلے بھی اس کی زنگی میں ہر ایک کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اب بھی وہی بازی لے گی تھی تالیا کو اس کے ساتھ رہنا تھا اور اسے تالیا کے ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی چاہے وقت بیٹ جائے چاہے یادیں کھو جائیں چاہے چیروں کے نکاب بدل جائیں انہیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا تھا حالم کے بنگلے کے اوپن کچن میں خاموشی چھائی تھی داتی مو کھولے باری باری ان دونوں کے چیرے دیکھ رہی تھی ایڈم جہاں دنگ رہ گیا تب یہی شہزادی تاشا کے اندر جاری تاشا اور تالیا کی جنگ ختم ہو چکی تھی اور وہ اپنے دونوں چیروں کو تسلیم کر کے ایک دم شانت نظر آئی تھی اسرا محمود نے آریانہ کو قتل کروایا تھا اس نے دہرایا تو سرناٹا ٹوٹا داتی نے بے اختیار ماتھے کو چھوا مگر اسرا تو آریانہ سے سب سے زیادہ محبت کی دعویدار تھی اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے بہت سے لوگ ملیں گے جن کی زبانیں دل فریب باتیں کہیں گی لیکن مجھے ان کو ان کی عامال کی بنیاد پر پرکھنا ہوگا تالیا ٹیک لگائے اس کاغذ کو تیہ در تیہ کرتی کہہ رہی تھی اسرا کی زبان جو بھی گے اس کا عمل ہمیشہ مختلف رہا ہے مختلف کیسے داتین کو اچھمبا ہوا تب ہی ایڈم کھوئے کوئے سے انداز میں بولا میسیز اسرا بظاہر آریانہ سے محبت کی دعویدار تھی لیکن آریانہ جس شخص کی بہنتی انہوں نے اس شخص کو چھ سال تکلیف دیے رکھی اگر انہیں واقعی آریانہ سے لگاؤ ہوتا تو فاتح میں آریانہ کو ڈھونڈتی اور ان کی تکلیف کا احساس کرتی اسی لئے اسرا بیگم اس ملک سے بھاگنا چاہتی تھی وہ انگلیوں کے پوروں سے کاغذ کو تہے لگا رہی تھی اور گول میس پہ بیٹے دونوں فراد اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے تاکہ ماضی کا گناہ کبھی سامنے نہ آجائے اور جب انہیں معلوم ہوا کہ آریانہ تو اس دن مر گئی تھی وہ ایک دم مطمئن ہوگی اور پرسٹ لیڈی بننے کے خواب دیکھنے لگی مگر فاتح صاحب کو یہ سب کیسے معلوم ہوا داتین نے اسے ٹوکا اب وہ غور سے تالیہ کی آنکھوں میں بھرتے تنفر کو دیکھ رہی تھی فاتح کے نام پہ تنفر میں اضافہ ہوا وہ ہمیشہ سے خود غرص تھے تالیہ ایک دم چٹک کے بولی ان کو یقیناً قدیم ملاقہ میں معلوم ہوا ہوگا یہ سب نہ جانے کیسے اور انہوں نے اس بات کو ہم سے چھپا لیا مگر جب وہ واپس آنے کے بعد ذرکفلی سے ملے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تو تالیہ کو تالیہ تو ٹہری کے لکی بہترین انویسٹیگیٹر سو مجھے اپنی زنگی سے بان دیا تاکہ میں اریانہ کی موت کا راز گوچ کے انہیں یاد کرماوں خود غرص بے حد خود غرص انسان ہے وہ اس نے کاغذ کو مروڑ کے زور سے زمین پہ مارا یہ خود غرصی نہیں اچھے تالیہ وہ نرمی سے بولا یہ محبت ہے اریانہ ان کی بیٹی تھی انہوں نے ہم دونوں کو واپسی کا راستہ دینے کے لیے وہ سب بھول جانے کا انتخاب کیا تھا تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کی بیٹی کا قاتل ان کو یاد کروائیں داتین نے گھور کے ایٹم کو دیکھا مگر وہ تالیہ کی طرح مدوجہ تھا تالیہ کا تو جیسے دلی ٹوٹ گیا تھا اب تک مجھے لگا تھا ان کو شاید مجھ سے کوئی لگاؤ ہو میری کوئی اہمیت ہو مگر نہیں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ صرف ضرورت کے لیے باندھا اور میں نے ان کے لیے ہر شید دعو پہ لگا دی میں نے اپنا چہرہ بھی میڈیا کے سامنے آیا کر دیا جو کہ ایک اس کا جو کہ ایک کیمر کا چہرہ ہے کسی نے مجھے پہچان لیا کسی نے تبتیش کی تو میرا کیا ہوگا بالکل وہ ایک خودغرض انسان ہے اور داتین نے زور و شور سے تائد کرنی چاہی تو ایڈم نے تیزی سے بات کٹی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ آپ ان کی باڈی بومین بنیں ساتھ رہنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی تھی اور اب ان کو خودغرض کہنا چھوڑ دے جیتا لیا کیا انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہم اس دروازے کے پار آپ کے خزانے کے لیے گئے تھے ان کی وجہ سے نہیں مگر یہ ان کا پلان تھا جو ہمیں وہاں سے نکال کے لائے جنگل میں ہمیں حمد دلانے والا اور ملاقہ میں ہمیں سکھانے والا بان پاتے تھا انہوں نے ہمیں اپنا بیترین ورشن بننا سکھایا ہے تالیہ نے شکوا کنا نظروں سے اسے دیکھا تم خود ہی تو کہتے تھے کہ جب وہ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا تب کہتا تھا جب وہ ساتھ چھوڑنے والے تھے جب نہیں چھوڑا تو کہنے کی وجہ نہیں دی داتے نے میز کے نیچے سے ایڈم کے جوتے کو پیر مارا مگر وہ متوجہ نہیں ہوا وہ یہ سب مجھے پرائے راست بھی بتا سکتے تھے ایک ای میل کر دیتے ایک خط لکھتے تھے اتنی پہلیاں کیوں رکھی ایڈم بن محمد سوگواریت سے مسکر آیا بان فاتح کب کوئی بات پرائے راست کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ کوئی کہانی سناتے ہیں اپنا جواب سننے والے کو خود تلاشنا ہوتا ہے اب بھی انہوں نے ایک پہلی چھوڑی تھی دور گیرے مروڑے ہوئے کاغذ کی طرف اشارہ کیا آپ چاہتی تو اس کو نہ حل کرتی یہ آپ کی اپنی چوائز تھی تو اب میں کیا کروں ان کی انویسٹیگیٹر بن جاؤں وہ تڑپ کے بولی اسے بہت غصہ اور بہت دکھ تھا مجھے کیا ان کی بیٹی کو جس نے بھی مارا ہو وہ میرا مسئلہ نہیں ہے مگر میسیز اسرا تو ہے نا آپ کا مسئلہ آپ کو وہ بری لگتی ہے اور آپ سے ان کا یہ نیا اچھا روپی حضم نہیں ہوا ہے وہ یہ بھی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ان سے جیلس ہے ایڈم اس نے چھوڑی اٹھائی تو وہ جلدی سے بولا آپ اس جیلسی کو اپنی طاقت کیوں نہیں بنا لے تھی تالیا نے دھیرے سے چھوڑی واپس رکھی تم چاہتے ہو میں اسرا کو ایکسپوس کروں پھنویا کٹھی کر کے خوب کیسے اسے دیکھا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ مجھول شخص کو بھلائی پہنچائیں وہ شخص سب سے اہم ہے اس کو بھلائی پہنچانا سب سے اہم ہے اور یہ کام کرنے کا سب سے اہم وقت ابھی ہے آپ یہ کریں گی تو آپ کی یاداش واپس آجے گی وہ رسان سے سمجھا رہا تھا اور داتین پیستے ہوئے اسے گھور رہی تھی میری یاداش آدھی تو آئی چکی ہے اور باقی معلوم کرنے میں مجھے دلچسپی نہیں ہے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے چیتالیہ وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا ہے ہو سکتے آپ کی کہانی میں ابھی بھی کچھ ایسا ہو جسے معلوم کرنا آپ کے لئے ضروری ہو ہاں مجھے نہیں یاد کرنا قدیم ملاقہ کو شہزادی نے نخود سے سر جھٹکا ابھی تک آپ وان فاتح کی مدد اس لئے کر رہی تھی کیونکہ آپ کو لگتا تھا وہ آپ کو اپنے لئے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اب آپ کو معلوم ہوا ہے وہ آپ کو اپنی مدد کے لئے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ خود غرصی دکھا کے ان کو چھوڑ دیں گی جس شہزادی تاشا کو میں جانتا ہوں جس کے قصے مینے بنگارہ ملائیوں میں لکھے تھے وہ خود غرص نہیں تھی ظاہر ہے وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھی اور کندے اچکائے تم یہ نہیں کہو گے تو اور کون کہے گا وہ کرسی دھکیل کے اٹھی اور سیڑیوں کی طرف پڑھ گی وہ سارے دن کی تھکی ہاری آئی تھی یقیناً اب فریش ہونے جاری تھی اوپر اس کے دروازے کے بند ہونے کے آواز ہی تو داتین غصے سے ایڈم کی طرف گھومی جو آپ گردن جھکائے ہوئے تھا تم وانفاتے کی اتنی حمایت کیوں کر رہے تھے اداس نوجوان نے پلکے اٹھائیں اور سگواریت سے اسے دیکھا میں سچ بول رہا تھا ایک باپ کا اپنی بیٹی کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لئے کچھ کرنا خود غرصی نہیں ہوتی وہ بلاخر وانفاتے سے فاتے سب بھولا چکے وہ اب کبھی یقین نہیں کرے گا کیسرہ اس کی بیٹی کی قاتل ہے وہ دونوں میاں بیوی اب صلاح کر چکے ہیں تالی اپنی زندگی میں واپس آ سکتی ہے تم اس کو اس زندگی میں نہ دھکے لو جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے ان کو وانفاتے سے محبت ہے کسی کو ان لب کرنا آسان نہیں ہوتا داتین آسان کیا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے مگر چھوڑا تو جا سکتا ہے تم اسے فاتے کو چھوڑنے دیتے یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہی کیونکہ میں سچا انسان رہنا چاہتا ہوں داتین وہ زخمی مسکراہر سے بولا اور سچا انسان خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں سچ بولتا ہے ورنہ عبادت تو منافق بھی کرتے ہیں اور اللہ کو مشرق بھی مانتے ہیں لیکن ایمان صرف سچ بولنے سے آتا ہے میں نے فاتے صاحب کی حمایت نہیں کی میں نے صرف سچ بولا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا تو داتین نے دیکھا کہ اس کے کندے ڈھلکے ہوئے تھے اور چہرے پہ بے پناہ تکلیف تھی تم جانتے تمہارا یہ سچ اسے اثرہ کو فاتے کی زندگی سے نکالنے اور اپنی جگہ حاصل کرنے کی امید تھما دے گا اور تمہاری تکلیف بڑھ جائے گی ہمارے اللہ نے سچائی کے ساتھ فوری راحت کا وعدہ کیا بھی نہیں ہے سچائی میں بکا ہے کامیابی ہے دل کا سکون ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں خوشی بھی ہو سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفی چھیلنی پڑتی ہے وہ یہ کہہ کے آگے بڑھا اور زمین پہ گرا کاغذ اٹھایا تہیں کھول کے اسے سیدھا کیا اور جیب میں ڈال دیا جمینی ملاقہ میں سیکھا ہے میں اسے بھولانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے یاد کروانے والا کوئی نہیں آئے گا اور کیا وان فاتح نے خود بھی ملاقہ میں کچھ سیکھا تھا وہ تندھی سے بولی بلکل مگر انہیں تب بھی یہ معلوم نہیں تھا جب ان کی یادیں ان کے پاس تھی اور نہ اب معلوم ہیں وہ داتین کو دیکھے بغیر باہر کی طرف پڑ گیا حالیم کا بنگلہ اب خاموش ٹاور ایڈم سامنے سڑک پر چلتا جارہا تھا اس کے کندے ڈھلکے تھے اور چیرہ مغموم تھا داتین نے اتنے دن سے اس کے اندر ناممکن کی امید جگہ دی تھی مورخ کو شہزادی مل سکتی تھی اگر مورخ شاہی قبا پہن لے اور دبار میں آلہ عوضہ حاصل کر لے تو وہ شہزادی کے قابل ہو جائے گا لیکن جانے کیوں شہزادیوں کو صرف گنامی پسند آتے تھے اس کا بہت مشکل سے تندرست ہوتا دل ایک دفعہ پھر سے بوری طرح ٹوٹ گیا تھا وہ ساری دنیا بھی پھر لے یا سارے زمانے کی کتابیں پڑھ لے اسے تالیہ مراد جیسی لڑکی کبھی نہیں ملے گی تالیہ مراد سے زنگی میں آپ ایک دفعہ ہی ملتے ہیں اور پھر اس جیسی محبت دوبارہ کسی سے نہیں کر سکتے تالیہ اوپر اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹی تھی سنہری بال اب کھول کے شانوں پہ پھیلا رکھے تھے اور چپتی نظریں اپنے اکس پہ جمعی تھی مدھم لیمپ کے باعث کمرہ نہیں مندھیر سا تھا وہ اکس کو دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھ رہی تھی ذہن کے پردے پہ وہ سارے لمحے چل رہے تھے جب وہ اسرہ سے پہلی دفعہ ملی وہ فاتح کو لے کر اس ملک سے جانے کے لیے کتنی بیچین تھی اس نے تالیہ کو فائل والے کسے میں پھسانے کی بھی کوشش کی اور اب جب وہ ایک دم اچھی ہوگی تو کیا تھا جو تالیہ مراد کو اس سے بیزار کر رہا تھا شاید وہ اب خود سچ بولنے لگی تھی اور سچے لوگوں کو قدرت کی طرف سے یہ رائیت مل جاتی ہے کہ انہیں جھوٹوں کے جھوٹ حضب نہیں ہوتے اسرہ محمود تم نے ایک پیاری سی بچی کو کیوں مارا تم اصل میں کون ہو کیا چاہتی ہو کیا مجھے تمہارے پیچھے آنا چاہیے یا مان فاتح کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے اس نے سنگار میز پہ رکھا فون اٹھایا اور سکرین روشن کی تو ذلکفلی کا پہ غام جگمگارہ تھا مان فاتح کی یاداش سے چند کترے کم ہوئے ہیں اسے ابھی کچھ شیاد نہیں آئے گا سوائے ٹوٹے خیالوں اور بکھرے خوابوں کی صورت کے چناؤ کا اختیار اب بھی تمہارے پاس سے پتری تالیا تم اس بوتل کو تلف کر کے اس کے ذہن کی تختی کو ساپ کر سکتی ہو کیونکہ جیسے جیسے اس سے اگلے سوالوں کے جواب ملیں گے اس کی تکلیف بڑھتی جائے گی تمہاری تکلیف اور تمہارے خوابوں نے تمہیں دیوانہ کر کے قدی ملاقہ میں پہنچا دیا تھا سوچو اس کے خواب اس کے ساتھ کیا کریں گے اس نے دھیرے سے فون رکھ دیا پھر پلکیں اٹھا کے اپنے عکس کو اجنبیت سے دیکھا اسے اپنی خواب دیکھنے کی صلاحیت واپس کب ملی تھی جب اس نے سات برس پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے ماضی کو بھلا کے اس شخص کو اہم جانے گی جو اب اس کے ساتھ ہے اس کا شہر سات برس اس کے خواب اسے چابی کا راستہ دکھاتے رہے تھے اور ماضی کے وہ چند ٹکڑے جو اس کو آج تک دکھائی دیئے تھے وہ ائرپورٹ پہ کی اس ایک فیصلے کا نتیجہ تھے اس کا کیا مطلب تھا یہی کہ تالیا مراد نے آج تک مکمل طور پر ان تین سوالوں کے جواب نہیں پائے تھے اور آج اسے ان کو پانا تھا لیم کی مدھم زرد روشنی کمرے میں بکری تھی اور شہزادی سٹول پہ بیٹھی اپنے عکس کو تکے جاری تھی انسان کی زنگی میں سب سے اہم شخص کون ہونا چاہئے انسان کی زنگی میں سب سے اہم کام کون سا ہونا چاہئے کسی کام کو کرنے کا سب سے اہم وقت کون سا ہونا چاہئے تم خود سب سے اہم و تالیا اندر سے کسی نے جھنجوڑا تمہیں وانفاتے کو چھوڑ کے کچھ عرصہ انڈرگراؤنڈ چلے جانا چاہئے یا کسی دوسرے ملک تمہارے خلاف تب تیز شروع ہو چکی اب بھاگ جو یہاں سے تالیا انسان کی زنگی میں سب سے اہم شخص کون ہونا چاہئے اس نے فون اٹھایا اور کال ملا کے سپیکر آن کیا پھر آئینے میں خود کو دیکھتی موبائل ہتیلی پہ اٹھائے بولی میں ان یاداشتوں کو طلب کر کے یہاں سے نہیں بھاگوں گی مجھے ان سے ہزار گلے ہیں ذلکفلی مگر جس شخص سے وفاداری کا اہد کیا تھا جس کی کیمپین مجھ پہ انحصار کر رہی ہے میں الیکشن سے پہلے ان کو چھوڑ جاؤں ہرگز نہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گی وہ میرے لئے اس وقت سب سے اہم ہے خود سے بھی زیادہ انسان کی زنگی میں سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے پتری تالیہ اس کے ساتھ رہنا تمہارے اوپر مصیبتیں لا سکتا ہے وہ فکر مند تھا یا شاید بن رہا تھا تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے اور اس وقت اپنے ساتھ موجود شخص کو بھلائی پہنچانا میرے لئے سب سے اہم ہے وہ اپنی عقص کو دیکھتے ہوئے تکلیف سے بولی نگاہوں کے ساتھ نے اپنی تمام شناختیں تمام چہرے ہڑیاں اور چوریاں گھوم گی اگر تفتیش کرنے والوں نے پیچھا نہ چھوڑا تو مگر اس نے سر چھٹک دیا میں تمہارے لئے فکر مند اتالیا تم اس کی آداشتیں تلف نہ کرو مگر ابھی انڈرگراؤنڈ ہو جاؤ وہ وزیرعظم بن جائے دس ماہ یا سال کے اندر اندر تم واپس آ جانا اور اس کی مدد کرنا انسان کی زنگی میں کسی بھی کام کا سب سے اہم وقت کونسا ہوتا ہے نہیں سلکفلی شہزادی نے خود کو دیکھتے گردن دائیں بائیں ہلائی جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے تالیا وہ جیسے غم کین ہوا کاش تم نے اپنے تینوں سوالوں کے جواب نہ حاصل کی ہوتے تم نے اپنی زنگی مزید مشکل بنا دی ہے میرے ماضی میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کو یاد کرنے سے مجھے فرق پڑے یا وہ مجھے پہلے سے معلوم نہ ہو میری فکر مت کریں اس نے بے نیازی سے کہہ کہ فون رکھ دیا پھر برش اٹھا کے آہستہ آہستہ بالوں میں پھیرنے لگی ویسے بھی ایک بچی کے بچپن کے چند فراموش کردہ سالوں میں ایسا کیا ہو سکتا تھا جو اب اس کی زنگی پہ اثر انداز ہو وہ اتنی دور نکل آئی تھی کہ اب اسے پرکنی پڑتا تھا یہ تالیہ بنت مراد کی خوشفہمی کی آخری رات تھی فاتح کی آنکھ فجر کے قریب ایک چھٹکے سے کھولی اگلے علم ہے وہ تیزی سے اٹھ پیٹھا پہلے تو ماؤف ہوئے ذہن سے ادھر ادھر دیکھا وہ کہاں تھا وہ اپنے گھر کے ماسٹر بیٹروم میں اے سی کی تھنگ میں بے خبر سوئی اسرہ کے قریب اس نے گہری سانس لی تو وہ سب خواب تھا مگر عجیب سا خواب تھا اس نے خود کو جنگل میں دیکھا تھا حبز اور گرمی میں پسینے سے شرابور درختوں کے درمیان ایک گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی روتی ہوئی لڑکی سنہرے بال کیچڑھالوت کپڑے وہ اسے کہتا ہے میکا وش اور وہ کہتی ہے کہ اسے چوکلیٹ کھانی ہے تب وہ اسے وہ پھل دیتا ہے اس پھل کی خوشبو اسے اب تک محسوس ہو رہی تھی اور جنگل کی گرمی بھی وہ باتھروم میں آیا اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے چہرے پہ پانی ڈالا خواب ابھی تک ذہن میں تازہ تھا وہ لڑکی تالیا تھی اور وہ پھل پھل نہ جانے کونسا تھا مگر وہ اپنی چیف آف سٹاپ کو خواب میں کسی فینٹسی ورڈ میں کیوں دیکھ رہا تھا یا اللہ کیا یہ بڑتی عمر کا اثر تھا یا ایک خوبصورت عورت کے ساتھ کام کرنے کا نقصان اس نے سر جھٹکا اور زور سے دولیے سے چہرہ رگڑا شاید اسے ڈر تھا کہ اس خواب کا نشان کوئی اس کے چہرے پہ نہ دیکھ لے صبح ناشتے کے میس پہ وہ سوٹ اور ٹائم میں ملبوس پلیٹ کی طرف متوجہ تھا اور اسرا غور سے اسے دیکھ رہی تھی وہ جوڑا باندے کانوں میں موتی پینے نیلے سکرٹ بلاوس میں ملبوس تھی خود بھی کہیں جانے کے لیے تیار لگتی تھی آج کل اس کی مصرفیات بھی بڑھ گی تھی تم نیند میں ڈسٹرب لگ رہے تھے دفتن اس نے دربوس کا شربت گلاس میں انڈیلتے ہوئے غور سے وانفاتے کو دیکھا اس نے پلیٹ پہ جھکے چھوڑی کانٹے سے انڈا توڑتے ہوئے شانے اچھ گئے اچھا مجھے نہیں پتا چلا ہاں تمہیں پتا نہیں چلا کہ تم نیند میں میک آوش تالیا پڑھ بڑھا رہے تھے اس نے اندر ہی اندر بل کھاتے سوچا مگر بظاہر مسکراتی ری مجھے لگا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے مجھے کھلی آنکھوں والے خوابوں کی عادت ہے مسکراتے شانے اچھکائے تو اسرہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا بچے اسکول جا چکے تھے اس دیئے وہ دونوں ناشتے کی طویل میز پہ تنہا بیٹھے تھے ملازم ناشتہ لگا کے ہٹ چکے تھے کھڑکی سے باہر اس کی کار کے ساتھ ڈرائیور کمر جو آدھا باڈی مین بھی تھا اور گارڈز کھڑے نظر آتے تھے تالیہ آج نہیں آئی وہ اب اکثر نہیں آتی اسرہ نے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے کان کے موتی پہ انگلی پھیرتے پوچھا اشر تاشا میں دلچسپی رکھتا ہے میں نے کل اسے کہا کہ وہ اس سے بات کر لے اس نے صرف تالیہ کا نام سنا تو جیسے بتانا یاد آیا اس کا نام تالیہ افاتے اور وہ تو شادی شدہ ہے نہیں تحمل سے یاد دل آیا اس نے ایک روز مجھے بتایا تھا کہ اس کے شادی ختم ہونے والی ہے چلو اچھا ہے کہ وہ اپنے مسئلے بتاتی رہتی ہے اچھے کولیکس کو ایک دوسرے کا یوں ہی خیال رکھنا چاہیے مسکرا کہ سادکی سے کہہ رہی تھی فاتح اب نپکن سے ہاتھ پونچ رہا تھا اس کی نظریں پلیٹ پہ تھی اور اسرہ کی چکتی نظریں اس کی آنکھوں پہ جمی تھی میرا فون چارج ہو گیا تو لے آو وہ کرسی دھکیل کے اٹھا اور کوٹ پہنتے ہوئے یاد دل آیا اسرہ کی بات کو نظر انداز کیا مگر وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی گردن میں گلٹی سے اُبھر کے مادوم ہوئی تھی کوئی تو چور تھا وان فاتح کی دل میں وہ اندر آئی اور اس کا فون بیٹ کی سائٹ ٹیبل سے اٹھایا چارجر پین نکالی تو سکرین روشن ہوئی اسرہ نے لمحے بھر کو سوچا پھر گول بٹن دبایا پرانا پاسورٹ درج کیا 2580 اوپر سے نیچے کتار کی صورت مگر فون نے کھلنے سے انکار کر دیا تم نے پاسورٹ بدل دی ہے فون کا مجھے کال کرنے کے لیے کھولنا پڑا تو کھولا نہیں پتہ نہیں تاشا پاسورٹس بدلتی رہتی ہے اور انٹی وائرس ڈالتی رہتی ہے تاکہ فون ہے اگناو میں تو فنگر پرنٹ سے کھولتا ہوں اس نے سرسری سا کہتے ہوئے فون لیا اور لا پروائی سے جیب میں ڈالتا کوٹ کی نادیدہ سلوٹیں درست کرتا کلپ نوچ کے دیوار پہ مارا سارے بال آبشار کی طرح کمر پہ گرتے چلے گئے تاشا 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 اس نے دونوں مٹھیاں کنپٹیوں پہ رکھ لیں اور گھٹا گھٹا سا چلائیں میری آدھی عمر آریانہ آریانہ سنتے بیٹ کی اور اب یہ تاشا دیوار پہ لگے بیزوی آئینے میں وہ غیز و غزب کی تصویر بنی نظر آری تھی وہ سمجھتا ہے کہ تالیا اور اس کے درمیان جو بھی چلتا رہے وہ میرے سامنے اپنا ایماندار اور سچا ایمیج قائم رکھے گا وہ سمجھتا ہے کہ میں بیوکوف ہوں وہ قدم قدم چلتی قریب آئی اور اپنے عکس کو دیکھا بھیگی آنکھوں نے کاجل کو پھیلا دیا تھا بال اور بال شانوں پہ بکھ رہے تھے اس نے کلینزر کی بوتل پوروں پہ انڈیلی اور پھر اسے آنکھوں تلے لگایا فاتح رامزر میں تمہارا پردہ چاک کر کے دکھاؤں گی بس اس الیکشن کو گزر جانے دو وہ ٹیشو سے اب آنکھ کے کنارے ساف کر رہی تھی میں بیوکوف ہورتوں کی طرح روز روز تم پہ شک نہیں کروں گی میں ثبوت کے ساتھ ایک ہی دفعہ تمہیں شرمندہ کروں گی تب تک جتنی تعلقات نبھانے ہیں تالیا مراد سے نبھالو رگڑ کے کاجل صاف کیا تو آنکھیں صرف پڑھنے لگی اور تالیا مراد میں نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی وہ اب سملی ہوئے انداز میں بالوں کو واپس لپیٹ رہی تھی میں نے تمہیں اپنی دوست بنایا تھا کہ تم اشر کی زنگی کے ساتھی بن سکو لیکن تم تو میرے ہی ساتھی کے پیچھے پڑ گی میری نظروں سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے یاد رکھنا فاتح صرف اثرہ کرے گا اگر نہیں تو پھر کسی کا نہیں ہو سکے گا اس نے کس کے جوڑا بنایا پھر چیرے پہ میک اپ فکسر کو سپریگ کیا اور مسکرائی خوبصورت سیاسی بیوی کی رسمی مسکراہت اور پرس اٹھا لیا وہ آج بھی ایک جگہ مدو تھی اور اسے اپنے اس کردار کو بہو بھی نبھانا تھا فان فاتح کیلئے نہیں خود اپنے لیے لیفٹ اوپر کی طرف کامزن تھی باریسن نیشنل کا آفیس جاند منزلیں دور رہ گیا تھا اندر تنہا کھڑی تالیا منزلوں کے بدلتے نمبرز دیکھ رہی تھی اے لائن کمیز کے اوپر اس نے سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور بانوں کی مانگ نکال کے پونی بنا رکھی تھی چیرہ مطمئن اور پرسکون تھا وہ اچھی نین لے کر اٹھی تھی اور کسی خواب کسی یاداش سے اسے نہیں ستایا تھا لیفٹ کے دروازے کھولے تو اس نے آفیس کی لابی میں قدم رکھا سامنے ریسیپشن ڈیسک پہ اس نے پہ اس کی جانی پشت کیے کھڑا اشر ریسیپشلسٹ سے کچھ کہہ رہا تھا کسی خیال کے تحت مڑا تو تالیا پہ نظر پڑی وہ بھی اس کے ایند سامنے آکے رک گئی نظریں اس کی گردن پہ لگے کٹ پہ ٹہر گئی پھر اس کے چیرے کو دیکھا اشر محمود کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا وہ خاموشی سے راستہ دینے کے لیے ہٹ گیا تو وہ آگے پڑ گئی اشر بھی پیچھے آیا وہ یقیناً اپنے آفیس جا رہا تھا تالیا آگے چلتی اس کے ہی آفیس کے دروازے پہ جا رکی اور پھر اس کی طرف گھومی وہ چونکا کل رات کے لیے سوری عیش وہ مسالحاتی مگر سنجیدہ انداز میں بولی مجھے اتنی جاریت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ دونوں اس کے آفیس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اور پھر وقت راداری میں کوئی نہیں تھا بلکل آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا مگر وہ اس کی معذرت پہ متعجب ہوا تھا آپ کا غصہ فطری تھا خیر اب وہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے میں نے اثرہ سے بات کر لی تھی وہ بھی اپنے عمل پر شرمندہ تھی ان کو افسوس ہے کہ انہوں نے آپ سے ایسا کام کیوں کروایا وہ سادکی سے کہہ رہی تھی اشر نے گہری سانس پھری ان کا قصور نہیں ہے وہ صرف قصور آپ دونوں کا ہے عیش مجھے گلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ ڈائریکٹ صوفیہ ریمان کے پاس چلے گے اگر آپ کو مجھ سے مستا تھا تو آپ میرے پاس آتے ایک دفعہ تو مجھ سے کہتے کہ تالیہ تم یہ جوپ چھوڑ دو ہم تمہیں اپنے ارکیت برداشت نہیں کر سکتے کہہ کے تو دیکھتے وہ دکھ سے بولی تو اشر نے مزید تاجب سے اسے دیکھا میں آپ سے یہ کہتا تو آپ کیا کرتی میں کیا کرتی وہ دو قدم آکے آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرکوشی کی میں آپ کی شہرک پہ خنجر رکھ کے کہتی کہ تالیہ مراد اس آفی سے کہیں نہیں جاری اور اگر کسی نے اسے نکالنے کی کوشش کی تو وہ جان سے جائے گا پھر اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا مگر اس کے لیے سوری اشر کا تاجب انکہ ہوا لبوں پہ زخمی مسکراہت درائی لبے بھر کو اس کا معذرت خوانہ انداز دے کے اسے عجیب سا لگا تھا مگر تالیہ ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ ہوتی تھی دیکھ کے اچھا لگا تھا وہ آگے بڑھ گئی تو اس نے بشاشت سے پکارا کانفرنس روم میں آ جائیے جی تالیہ پاس پہنچنے والے ہیں ایک ضروری عمر زیر غور ہے وہ موڑی نہیں پسٹر ہلا کے آگے چلتی گئی سوپ پالر اس صبح قدرے ویران پڑا تھا کیونکہ ملے دیر سے بیدار ہونے والی قوم تھی اور ایسی جگہوں پہ رشت بیر کے بعد ہی بڑھتا تھا فیل وقت میزیں خالی خالی دکھائی دیری تھی ایسے میں ریسیپشنسٹ ہو یا موپ لگاتا لڑکا سب کنکھیوں سے درمیانی میز پہ بیٹھے بوڑے شیف کو دو نوارد آدمیوں سے بات کرتے دیکھ رہے تھے پرانسیکیوٹر احمد نظام آگے کوب چھکے شیف کی آنکھوں کو پڑھ رہے تھے اور ساتھ بیٹھا انویسٹیگیٹر باری باری دونوں کو دیکھتا تھا بوڑا شیف ہاتھ نے پکڑی ان لارج تصویر کو دیکھ رہا تھا یہ لڑکی آپ پوچھ رہے کہ ہمارے پاس کام کرتی تھی یا نہیں میں کوٹ سے ایک آرڈر لا کے آپ کے ریسٹوران کے اردگی تمام دکانوں کے سی سی ٹی وی فورٹس نکلوا سکتا ہوں شیف صاحب لیکن میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے پوچھنو تاکے تو پوچھئے نا شیف نے مسکرا کے تصویر واپس رکھی اور پیچھے ہو کے بیٹھا یہ لڑکی ایتالیا مراد اس ریسٹوران میں جاب کرتی تھی کیا پراسیکیوٹر نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھے پوچھا جی بلکل اس نے چند ماہ یہاں جاب کی تھی کیا آپ کو کاغذی ثبوت بھی فرام کر دوں شیف کا جواب پراسیکیوٹر کے لیے غیر متوقع تھا انہوں نے چون کے انویسٹیگیٹر کو دیکھا وہ بھی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا بلکل مجھے تمام ڈیٹا چاہیے ایک ایک چیز میں ہر چیز نکال لاتا ہوں وہ اس ریسٹوران کے علاوہ تنگو کامل کے گھر بھی کام کر دی تھی ان سے واقف ہیں آپ وہ ان کی ملازمہ تھی نہیں ان کا کوئی ایڈریس وغیرہ ہے آپ کے پاس پراسیکیوٹر احمد نظام بلکل سیدھے ہو چکے تھے ان کا جوش پڑھتا جارہا تھا بلکل ہے میں ابھی لاتا ہوں شیف سادگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا ریسیپشنسٹ سویپرز ویٹر سب کنکھیوں سے ان افراد کو دیکھ رہے تھے جو اب دبی دبی پور جوش سرگوشیوں میں مصروف ہو چکے تھے بلاخر ان کے ہاتھ ایک ٹھوس کلو لگ گیا تھا کانفرنس روم میں اس وقت محض وہ تینوں موجود تھے فاتح شرٹ کی آستین موڑے ٹائٹ ہیلی کیے کھڑا دیوار پہ نصف سکرین کو دیکھ رہا تھا جبکہ تالیا اور اشر اس کے دائیں بائی کرسیوں پہ بیٹھے تھے آفیس کے ایک مسروف صوبہ کا آغاز ہو چکا تھا اور سکرین پہ حاکمی کو دکھایا جا رہا تھا حاکمی درمیانے قد اور اڑے اڑے بالوں والا سیاست دان تھا جو پارٹی انتخابات میں وان فاتح کا مخالفی امیدوار تھا ماریسن نیشنل کے صدر کے لیے ہر پانچ سال بعد الیکشن منعقید کیا جاتا تھا جو شخص صدر بنتا پارٹی کی حکومت آنے پہ اسی کو وزیراعظم بنایا جاتا تھا چونکہ پارٹی اس وقت اپوزیشن میں تھی اس پیس سرکاری ٹی وی چینلز بی این اے انتخابات کی کوریج نہیں کرتے تھے یہ انتخابات عام انتخابات کی طرح پولنگ سٹیشنز یا بیلٹ پیپر کے ذریعے نہیں ہوتے تھے بلکہ اس میں صرف ان دھائی لاکھ لوگوں نے حصہ لینا تھا جو پارٹی کے ممبرز تھے الیکشن والے دن ان ممبرز نے اپنے فون سے پارٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا شنافتی کارڈ نمبر درج کر کے کسی ایک امیدوار کو ووٹ دینا تھا چونکہ یہ انتخاب سوشل میڈیا کے ذریعے ہونا تھا اس کی ساری موہم بھی سوشل میڈیا پہ چلائی جاری تھی اس وقت سکرین پہ ان کے سامنے حاکمی کے فیس بک پیج پہ اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو دکھائی جاری تھی جس میں حاکمی اور اس کی بیوی اپنن پینے کسی مسجد کے باہر گھاس پہ کھڑے چاول پلیٹوں میں بھر بھر کے بچوں میں تقسیم کر رہے تھے یہ کسی چیریٹی ایونٹ کی ویڈیو تھی جس میں بکول ریپورٹ کے وہ میعہ بیوی بقائد کی سے حصہ لیتے تھی کمیونٹی سرویس کی اس خوبصورت مثال کو وہاں حجوم میں کھڑے لگے لوگ سراہ رہے تھے باری باری یتیم بچے اپنا پیالہ لاتے اور سیاست دان صاحب مسکرا کہ اس کو چاولوں سے بھر دیتے ہر گزرتے بچے کے ساتھ مان فاتے کے ماتے کے بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا اشر نے ریموٹ اٹھا کے سکرین بجائی اور کرسی فاتے کی طرف گھمائی جو نہ خوش لگ رہا تھا حاکمی کبھی یتیم خانوں کا دورہ نہیں کرتا میں اسے جانتا ہوں ہم سب اسے جانتے ہیں آبنگ مگر آپ کی چائے والی ویڈیو اتنی مشہور ہوئی کہ حاکمی کو یہ سٹنٹ کرنا پڑا یعنی حاکمی نے ہماری نکل کیا وہ سر چھٹک کے بولی تو فاتے نے نظروں کا روح پھیر کے اسے دیکھا وہ سنہرے بالوں کی بیچ کی مانگ نکال کے پونی بنائے سیاہ کوٹ میں سنجیدہ سی لگ رہی تھی اس کے ذہن میں صبح دیکھا گیا خواب ابرا کیچڑ اور سرک مٹی سے لت پچ چہرے والی تالیہ جسے وہ جھک کے کہہ رہا تھا کوئی خواہش کرو اس پھل کی خوشبو ابھی تک اس کے نتنوں میں محسوس ہوتی تھی فاتے نے سر چھٹکا اور میٹنگ پہ توجہ دی تالیہ کہہ رہی تھی اور اب حاکمی کی ویڈیو بھی مشہور ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ لوگ اچھی چیز کام اور مشہور چیز زیادہ دیکھنے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے اشر نے ہاتھ جاڑے ہم کوئی نیا سٹنٹ کر لیتے ہیں جو اس ویڈیو کو مانت کر دے مگر فاتے نے سختی سے نفی میں سریلایا دونوں پہلوں پہ ہاتھ جبائے کھڑا وہ افتایا ہوا لگتا تھا کسی کی لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے کاٹنا ضروری نہیں ہوتا اسے بڑی لکی لگانی پڑتی ہو اس کے مقابلے کے بجائے اس سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرو وہ ناخوشی سے کہہ بہتر سٹنٹ کر سکتے ہیں وہ سر چکائے فولڈر میں کاغذار ڈالنے لگی ان کو سٹنٹ کرنا پسند نہیں ہے ہم ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے چائے کا سٹال بھی تو ہم نے ان کو بغیر بتائے منتخب کیا تھا چیتالیا تب ہم ٹیم تھے اور ہم میں سے کسی ایک نے دوسرے سے غداری کی کوشش نہیں کی تھی کھٹاک سے فولڈر بند کیا اور چٹک کے بولی مان پاتے نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں آپ سے بہتر تعلقات کا خواہ ہو ہوں تو مجھے آپ سے سچ بول کے تمام معاملات درست کر لینے چاہیے پہلی دفعہ میں نے ان کی نصیحت مانی اور اس کا نقصان ہی ہوا وہ تلخ ہوا بہتر تعلقات وہ لمحے بھر کو سن رہے گی اشر نے پہلی دفعہ اتنے ڈائریکٹ انداز میں بات کی تھی تو کیا وہ اور فاتح اسے ڈسکس کرتے رہے تھے یہ نصیحت آپ کو وان فاتح نے کی تھی اس کے گال سر ہوئے بلکل آپ ان سے کنفرم کر لیجئے وہ تلخی سے کہہ کے اٹھا اور آگے پڑ گیا باہی نکلا تو فاتح رہ داری میں چلتا جا رہا تھا ساتھی فون پہ کچھ ٹائپ بھی کر رہا تھا کنکھیوں سے اسے آتے دیکھا تو سرسری سا پوچھا تم نے تاشا سے اپنے معاملات درست کر لیے نہیں مزید بگڑ گئے ہیں اب وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اشر کرواہٹ سے کہہ کر آگے پڑ گیا تو وہ چونکے اسے جاتے دیکھنے لگا صبح تک اسے لگا تھا کہ اشر اور تالیہ کا ایک ہونا ممکن ہے مگر یہاں تو خیر اسے دکھ نہیں ہوا تھا پتہ نہیں کیوں مہر شانے اچھکائے اور اپنے آفیس کی طرف بڑ گیا دروازے پہ وہ ٹھہرا تالیہ کی میز کرسی اس کے آفیس کے باہر بچی تھی اور اس پہ اس کی چیزیں رکھی تھی وہاں کوئی مانوس خوشبوس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی چونکے میز کو دیکھا جس پہ ایک چھوٹی ٹوکری میں تین کوکو فروٹ رکھے تھے کسی سہر زدہ لمحے کے زیرے اثر فاتح نے ہاتھ پڑھایا اور ایک پھل اٹھایا اس پھل کی کھردری جلد رنگ سب وہی تھا کھائیں گے تالیہ کی آواز پہ وہ چونکا وہ حال کی چوکٹ پہ کھڑی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی فاتح نے اونہوں کہتے ہوئے آہستہ سے پھل رکھ دیا یہ وہی پھل لینا جو تمہارا شہر تمہیں بھیجتا ہے سرسری سا پوچھا وہ آگے آئی اور اپنی چیزیں میز پہ رکھی پھر ان کو ترطیب سے جوڑنے لگی سر چھکانے سے سنہری پونی دائیں بائیں جھوڑنے لگی تھی جی اسے لگتا ہے مجھے یہ پسند ہے تو نہیں پسند کیا کالیہ نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ اچھی لگتی ہے بار بار دورانے سے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے مجھے یہ پھل صرف تا بچہ لگا تھا جب خیر جب میری سالکیرہ پہ اس نے مجھ سے میری خواہش پوچھی تو میں نے کہا کہ مجھے چوکلیٹ کھانی ہے اور اس نے یہ پھل لا دیا اس کے اندر کا گودہ اس وقت چوکلیٹ جیسا لگا تھا اب نہیں لگتا اس نے چوکلیٹ کیوں نہیں دی تالیا نے سر اٹھا کہ اسے دیکھا اور سادکی سے بولی کیونکہ ہم اس وقت جنگل میں تیسر اور جنگلوں میں پسند کی چیزیں نہیں ملتی لمحے بھر کو بانفاتے ساکیت رہ گیا پلک تک نہ جھپک سکا عجیب ڈیچا وہ جیسا احساس تھا جو اس کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا کچھ ایسا ہی دیکھا تھا اس نے خواب میں پھر بدبکت وہ مسکر آیا اور ہم کر کے آگے بڑھ گیا شاید اس نے مجھے یہ کہانی پہلے بھی سنائی اور تب ہی میرا لا شعور اسے خواب کی صورت میرے سامنے لے آیا ہو میں چیزیں بھوننے لگاؤں شاید میں بوڑا ہو رہا ہوں اس نے ذہن سے ہر خیال کو چھٹکتے ہوئے خود کو تسلی دی جتنا وہ اس خواب کو یاد کرنے کی کوشش کرتا اتنا وہ ذہن سے مہو ہونے لگتا تالیانی کنکیوں سے اسے اندر جاتے دیکھا اور سوچا کیا اسے کچھ یاد آیا تھا اس نے اسی پھل کے بارے میں کیوں پوچھا شاید ایسے ہی وہ مشکوک سی نظروں سے بندروازے کو دیکھتی اپنی چیزیں جوڑ رہی تھی ایڈم بن محمد کے چھوٹے سے گھر کے باغیچے میں مرغی خاص چکتی دکھائی دیتی تھی اس کے چون سے اب بڑے ہو چکے تھے اور چون چو کرتے اس کے آگے پیچھے دوڑے تھے پرامدہ خالی پڑا تھا اور رہتاری کا دروازہ کھولا تھا کچن سے مسالوں کی خوشپو اور پرتنوں کے کھڑکنے کی آوازیں آ رہی تھی بھاری بھر کم داتین شاپنگ بیکز اٹھائے برامدے میں کھڑی تھی زور سے سلام جھاڑا تو ایڈم کی ماں تولیے سے ہاتھ پوچھتی رہ داری میں آئی اور تحجب سے اسے دیکھا میں لیانہ سابنی ہوں ایڈم سے ملنے مانے اچھمبے سے اس ٹھیلے سے جبے میں ملبوس فرپہہ عورت کو دیکھا جس کے کنگریالے بال کندوں تک آتے تھے وہ اسے دیکھ کے پلکے جھپکا جھپکا کے مسکرائی تھی میں ایڈم کو بلاتی ہوں وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتی اندر چلی گی ایڈم کاغذوں کا ڈھیر پھلائے بیٹھ پہ بیٹھا تھا پین سے مختلف جگہوں پہ نشان لگا رہا تھا ماں اس کے سر پہ جا کے غرائی یہ تم سے ملنے عجیب عجیب لوگ کیوں وہاں روز چلے آتے ہیں اب کن آیا ہے ایک امیر سی عورت ماں کی نظروں میں اس کے ہاتھوں میں پکڑے ڈیزائنر شاپنگ کے بیگ سکوم کے ایڈم نے گہری سانس لے کر کاغذ اکٹے کیے لبوں پہ مسکراہت دھرائی وہ ایک شہزادیوں جیسی خوبصورت اور رحم دل لڑکی ہے ابو اس میں عجیب کیا ہے پھر سر اٹھایا تو ماں بے یقینی سے اسے گھو رہی تھی وہ چونکا چیتالیا آئی ہے نا ایبو نے دائیں پائے گردن ہلائی تو وہ کاغذ چھوڑ کے تیزی سے باہر بھاگا برامدے میں ارام کرسی پہ داتین پیروں کی کینچی جمائے بیٹھی موسم سے لطفاً دوز ہو رہی تھی میس پہ شاپنگ بیک رکھے تھے وہ کمر پہ ہاں جمائے اس کے سامنے آگ کھڑا ہوا تو دھوک کا راستہ رک گیا یہ آپ کیا اٹھا لائی ہیں داتین نے ماتے پہ ہاتھ کا چھچا بنا کے مسکراتے ہوئے سے دیکھا میں چاہتی ہوں کہ تم جتنے اچھے نظر آ سکتے اتنے نظر بھی آؤ ایڈم کے ہاتھ پہلوں میں جا گرے حیران ساؤ کہ اس کے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھا آپ مجھ سے کیا کروانا چاہ رہی ہیں تم نے کچھ نہیں کرنا تم اب ایک معروف اخبار کے ریپورٹر ہو میں چاہتی ہوں کہ تم سیلیبریٹی ریپورٹر بن جاؤ ویسے تو اپنی کنسلٹنسی کی میں فیس لیا کرتی ہوں لیکن تم تالیہ کے دوست ہو تو تمہیں میں ماف کرتی ہوں شاہ نے بینیازی سے ہاتھ جلایا ایڈم نے آکے سکوڑ کے اسے دیکھا اور پھر آگے کو چھوک کے ان بیگز میں چھانکا گرینڈیٹ سوٹ جوتے شرز کھڑی اور یہ ہیر موز پرفیومز افتاتین ان سب کی کیا ضرورت تھی پوش شرمندہ ہوا یہ سب ضروری ہے اور اب تم میرے ساتھ میری دوست کے سیلون چل رہے ہو جہاں تمہارا نیا ہیر کٹ کیا جائے گا تمہیں گروم کیا جائے گا تمہیں بڑے اینکرز کی طرح اوڑنا پہننا سکھایا جائے گا پھر تم جم جاؤگے گو کہ تم پتلے ہو مگر سوری پھر تم جم جاؤگے گو کہ تم پتلے ہو مگر تمہیں شیپ میں آنے کی ضرورت ہے اور پھر آپ مجھے جیتالیا کے قابل بنانا چاہتی ہیں وہ زخمی سا مسکر آیا تو داتی نے گہری سانس لی تم کسی بھی طرح وانفاتے سے کم نہیں اور کپڑوں جوتوں سے بہت فرق پڑتا ہے ابھی وانفاتے کو عام لباس پہ نہ دو تو کوئی اسے دیکھے گا بھی نہیں وہ جیا میں معمولی لباس پہن کی چائے بنایا کرتے تھے اور چیتالیا ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا کرتی تھی اس کی مسکراہت کا زخمی پن گہرا ہوا داتی نے گہری سانس لی اور آگے کوئے سنجید کی سے اسے دیکھا تم ہی امانداری سے اسے حاصل کرنا چاہتے تھے نا امانداری میں مشکت ہے اور قیمتی انسان مشکت کے بغیر نہیں حاصل کیا جا سکتے ایڈم بن محمد خود پہ میند کرو اور اپنی ذات میں اعتماد داؤ اگر اس کے بعد بھی وہ تمہیں ٹھکرا دے تو قسمت کو الزام دینا خود کو نہیں کیونکہ جب انسان خود کو الزام دینے لگے تو رشتہ ٹوٹنے کے غم کو سروائب کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ چند نمہیں اداسی سے اسے دیکھے گیا پھر مسکرا کے سرے لیا اوکے تو اب ہم سیلون چل رہے ہیں ہاں اب ہم چل رہے ہیں داتین بھی مسکرا کے اٹھ کھڑی ہوئی اگر اسے تالیا کی نصروں میں خود کو کسی قابل بنانے کے لیے میند کرنی تھی تو وہ کرے گا اگر زندگی چانس کا دوسرا نام ہے تو ایک چانس وہ بھی لے گا گھر سے نکلتے وقت اس نے تیہ کر لیا تھا وان فاتح کی رہائش کا کا گیٹ کھلا تھا اور اندر ایک کار جاتی دکھائی دے رہی تھی اسرا محمود جو کہ ابھی ابھی تیاروں کے پورچ میں آئی تھی اندر آتی کار کو دیکھے وہیں ٹھیر گئی ڈرائیور اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا منتظر تھا اور وہ اس کار کو رکھتے ہوئے دیکھ رہی تھی جس کے اندر اشر بیٹھا تھا تم کہیں جا رہی تھی کاکا وہ کار سے باہی نکلا اور اس کی طرف آیا اسرا کو دیکھتے ہی نظروں میں ستائش در آئی تھی سب سکرڈ بلاوس کے اوپر زرد سٹال سر پہ اڑے وہ کانوں میں ہیرے پینے بہت وکار پر وکار لگ رہی تھی آنکھیں البتہ مشکوک انداز میں اس پہ جمی تھی ہاں دن میں کئی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے تم اس وقت یہاں وہ ناشتے کے وقت آیا کرتا تھا یا رات میں یوں کام کے اوقات میں کب آتا تھا فون پہ بات کرنا مناسب نہیں تھا اس کی یہ خود آگیا ساتھی اشر نے ہاتھ کے خفیب سے اشارے سے اردگی کھڑے گارڈز اور ڈرائیور کو دور جانے کا وہ فوراں وہاں سے ہٹ گئے اب وہ دونوں اصرا کی کار کے ساتھ آمنے سامنے اکیلے کھڑے تھے وہ بہت نراز ہے مجھ سے کھاکا ہمیں اس کے خلاف یہ چال نہیں چلنی چاہیے تھی کون تحلیہ اور کون پھر وہ تھٹکا اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے صبح اس سے خود سارے معاملے سے آگاہ کر دیا کہ سوفیہ ریمان کے پاس عثمان کو بیٹنے کا آئیڈیا آپ کا تھا یا اللہ ایش اصرا دنگ رہ گی میری تو اس سے کل سے بات ہی نہیں ہوئی اشار نے گہری سانس لی مجھے شک پڑا تھا ایش تم کیا کہہ رہے ہو تالیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس کے خلاف تک تیس شروع کروارے تھے ظاہر ہے میں نے بتایا تھا مگر آپ کا نام نہیں لیا تھا اس نے سمجھ کے سر جٹکا اس نے خود ہی بھاپ لیا کہ اس میں آپ کا ہاتھ ہے بارحال ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور لیکن اصرا کی سوئی ایک ہی بات پہ اٹک گئی تھی تم نے اسے تم نے اسے خود بتا دیا اس نے اسے بے یقینی سے دیکھا مگر کیوں ایش اشار نے کار سے ٹیک لگا ہی اور شان نے اچھ گئے ابنگ نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اسے سچ بولنا چاہیے سچ مائی فوٹ وہ ایک دم غصے سے غرائی تم نے فاتح کو تو نہیں بتایا نا نہیں اور میرا نہیں خیال وہ ان کو بتائے گی تم کس دنیا میں رہتے ہو اشار محمود یاللہ یاللہ لال ببو کا چہرے کے ساتھ اصرا دبا دبا چلائی اس کا پس نہیں چل رہا تھا وہ اشار کا مو نوچ لے وہ دونوں تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں وہ لڑکی یہاں کیریئر بنانے نہیں آئی وہ فاتح بن رامزل کو حاصل کرنے آئی ہے وہ مکہ گول ڈگر میرے شوہر کے پیچھے ہے تمہارے نہیں اشار اکتم سیدھا ہوا اس پہ جیسے کسی تھنڈے پانی کی پارٹی اُلٹ دی گئی وٹ تم ان کے ساتھ رہتے اور تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا کہا گیا میرا ایار اور شاتیب بھائی اور کہا سے آگیا یہ بے وقوف مر جس کی آنکھوں پہ تالیا مرات نامی پٹی بن گئی ہے وہ بھنکار رہی تھی اور وہ سنسا کھڑا تھا فاتح بنگ اور تالیا اسی یقین نہیں آرہا تھا اپنی آنکھوں سے یہ پٹی اتارو اور اپنے اردگیر دیکھو ایش وہ دونوں ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں جب اس نظر سے دیکھو گے تو سب سمجھ آجے گا خصے سے بولتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو آواز دی تو اشر دھیرے سے ایک طرف ہٹا اپنی کار ہٹاؤ اجھے ایک سیمینار جانا ہے سارا موٹ پر بات کر دیا تم نے میرا وہ برہمی سے کہتی اب اندر بیٹھ رہی تھی ایسی چلاو فل برائیور نے کار باہی نکالی تو پیچھے بیٹی اصرا نے نخوت سکا اور کھڑکی سے باہی دیکھنے لگی اشر کی بے وکوفی نے تالیہ مراد کو اصرا محمود کی راہ دکھا دی تھی تالیہ جانتی تھی کہ اشر یہ کہانی اصرا سے کنفرم ضرور کرے گا یہ اس کی اصرا کے لیے دھمکی تھی وہ آخر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی ایسی کہ باوجود اصرا کو تھنڈے پسینے آرہے تھے ذہن کا پردہ خوف اور تیش کے باتوں میں دھندلا ہو رہا تھا آج کیل پہ بارش نہیں برس رہی تھی اور فضا شدید حبسالو تھی بھری دوپیر میں باہر پھرتے لوگ پسینے میں پگلتے دکھائے دیتے تھے البتہ امارتوں کے اندر ایسی کے باعث ماہول پہتر تھا ایسے میں داتین اور ایڈم ایک تھنڈے ریسطوران میں بیٹے تھے داتین مینیو کاٹ لیے آرڈر کر رہی تھی اور وہ سامنے بیٹا سوچ میں گم دکھائی دیتا تھا بیٹرس اس کے ساتھ کھڑی تھی اور آرڈر نوٹ کرتی جاری تھی اس کی آستینیں چھوٹی تھی اور گندمی بازو دکھائی دے رہے تھے اور کچھ لوگیں داتین نے فیاضی سے کارٹ رکھ کے اسے مخاطب کیا تو بیٹرس اس کی طرف گھومی ایڈم مسکرا کے نفی میں سارے لانے لگا پھر چونکا اور لڑکی کے بازو کو دیکھا اس پہ تین سرخ نشان تھے جیسے کسی نے ہاتھ سے زور سے پکڑا اور انگلیاں نشان چھوڑ گئیوں کسی نے مارا ہے تمہیں لڑکی چونکی فوراں اپنے بازو کو دیکھا اور پھر اسے پیچھے کر لیا آپ کچھ مزید لیں گے سر ذرا برہمی سے پوچھا تو ایڈم نے غور سے اس کے چیرے کو دیکھتے ہوئے نفی میں سارے لائیا وہ خوب سے اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی ہر جگہ انویسٹیگیٹی جرنلسٹ نہ بن جائے کرو لڑکے داتین نے ٹوکا تو وہ سیدھا ہوا اور مسکرا کے شانے اچھکائے کچھ عادتیں زندگی کے ساتھ ہی جاتی ہیں اسی عادت نے تمہیں تالیہ مراد سے مطارب کروایا تھا تم نے بدلے ہوئے ہلیے میں بھی پیچان لیا تھا کہ وہ تنگو کامل کی ملازمہ ہے تم اپنا آئیکیو ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتے تاکہ جی تالیہ کو متاثر کر سکوں جانے دے داتین اس نے مسکرا کے پانی کا گلاس اٹھایا جانتا تھا داتین اس وقت اس کو تادیہ کے ساتھ سیٹ کرنے کی بھرپور کوشش میں لگی تھی ڈین براؤن کے نوولز میں ذہین لوگوں کا آئیکیو ون سیونٹی یا ون نائنٹی سے بھی اوپر ہوتا ہے مگر شکر ہے تالیہ نے دین براؤن کو نہیں پڑھا اگر تمہارا ون سکسٹی بھی ہوا تو وہ متاثر ہو جائے گی آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں وہ زنجیدہ ہوا ابھی آپ مجھے سیلون لے جائیں گی پھر جیم یہ سب کر کے آپ کو کیا ملے گا لمحے بھر کو میز پہ خاموشی چھاگی پھر داتین نے ایک تھنڈی سانس بھری تالیہ کی زنگی میں صرف ایک آدمی تھا سمی جو نہ اس کو جانتا تھا نہ اس سے محبت کرتا تھا پھر وان فاتح آیا جو اسے جان کے بھول گیا مگر محبت نہ کر سکا تم وہ پہلے انسان ہو جو اس کو جاننے کے باوجود اس کی محبت میں گریبتار ہو میں نہیں چاہتی کہ تالیہ اسے انسان کو ایک میرشن کے پیچھے کھو دے اوکے ابھی سیلون کے اپائنٹمنٹ میں وقت ہے اس کی آپ کو تھوڑا بریف کر دوں وہ اپنا فون روشن کرنے لگا تو داتین نے اچھمبے سے بروچ کائے کس بارے میں اوہو اس آدمی کا فون چوری کر کے جو ڈیٹا مل ہے اس بارے میں اوہو اچھا وہ بورنگ کام لیانہ سابری نے جمائی روکی وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ اس کا ساتھ تالیہ کے لیے دے رہی تھی نہ کہ کسی وکیل سنجیدہ مشکل بنائے سننے لگی یہ اپنی فرم کا بہت قابل وکیل ہے اور اس کی ای میلز میں مجھے کچھ گروپ ای میلز ملی ہیں جو فرم کے دیگر وکلا اور اس کے درمیان تھی میں نے تمام ای میلز کو شروع میں ہی ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا کیونکہ اب تک وہ اپنا پاسورٹ بدل چکا ہے اچھا کتنی ای میلز ہیں وہ گزشتہ تین سال کی تقریباً ڈیڑھ لاکھ ورک ای میلز اوف ان کی زبان اتنی مشکل ہے کہ سمجھ ہی نہیں آرہا ان کے ساتھ کیا کروں مگر ایک آئیڈیا ہے ذہن میں وہ جیسے آئیڈیا بتانے میں مطامل تھا ایک آئیڈیا میرے ذہن میں بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کھانا آ چک ہے اس لیے ابھی بس اسے کھاتے ہیں داتین ویٹرس کو کھانا لاتے دے کے سیدھی ہوئی پوریت اور نین دور بھاگنے لگی لڑکی ٹریل یہ ان کے پاس آئی اور باری باری دونوں پلیٹرز ان کے سامنے رکھنے لگی ایڈم پھر سے اس کے بازو کو دیکھنے لگا البتہ ویٹرس نے اس سے نظر نہیں ملائی وہ چلی گئی تو اس نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا چپ بیٹھا رہا فکر نہ کرو بل میں دوں گی داتین نے اس کا پلیٹر اس کے قریب کر کے یاد دلایا وہ اس کا شوہر ہوگا کون وہ جس نے اسے مارا ہے وہ کوئی قریبی شخص ہوگا یقینا شوہر وہ ٹہر ٹہر کے بول رہا تھا لیانا نے پورا مو بنا کے پہلے اسے دیکھا پھر اشتہا انگیز لسیز کھانوں کو جو ان کے سامنے چنے تھے ایڈم دنیا میں ہر تیسری بیوی اپنے شوہر سے پٹتی ہیں ہم ان کا غم کھانے کے بعد بھی منا سکتے ہیں داتین کوئی شوہر اپنی بیوی کو کیوں مارتا ہے وہ سوچ میں گم بولا مختلف وجوہات ہوتی ہیں وہ سٹیک کو چھوری کانٹے سے کار رہی تھی اہاں ایک ہی وجہ ہوتی ہے ایسے مرد اپنی بیوی کو اپنے ذہن میں بنے کسی خاکے پہ فٹ کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ اس خاکے پہ پوری نہیں اترتی تو وہ اس پہ یوں غصہ اتارتے ہیں وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہا تھا وہ اسے بدلنا چاہتے ہیں یہ سمجھے بغیر کہ ہر انسان یونیک ہوتا ہے وہ اپنے پارٹنر کے سانچوں پہ پورا نہیں اتر سکتا یہ عورت اپنی پوری کوشش کر کے وہ بننا چاہ رہی ہوگی جو اس کا شہر اسے دیکھنا چاہتا ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ تھک جائے گی اس بے وقوف بی بی اور اس کے بے وقوف شہر دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا ایڈم وہ ہاتھ روکے اسے دیکھنے لگی جو ایک دم کسی خواب سے جاگا ہوا نظر آتا تھا نئی داتین مجھے کسی سیلون کسی ڈیزائنر کے پاس نہیں جانا مجھے چیتالیہ کے لیے خود کو نہیں بدلنا جس ایڈم نے ان سے محبت کی تھی وہ یہ ایڈم ہے سینے پہ انگلی سے دستکتی بدلا ہوا ایڈم معلوم نے ان سے محبت کرتا ہوگا یعنی اہاں وہ نفی میں سر الارہ تھا ہر انسان یونیک اور الگ ہوتا ہے خود کو نکھانا اور گروم کرنا اچھی بات ہے لیکن کسی دوسرے انسان کے لیے ہرگز نے مجھے وان فاتح کا لیزر ورشن نہیں بننا میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا مجھے اپنے سیل فون کی طرف اشارہ کیا مجھے ان ای میلز پہ کام کرنا ہے ان آئے کھانا شروع کرتے ہیں ان سے ساری بات ہی ختم کر دی تھی داتیں دکھی دل سے اسے دیکھتی رہ گی اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا مجھے ٹھیکی آرکار موسیقی